ایک بچے کے پیدا ہونے سے ٹریننگ میں اسے لڑائے جاتا پیٹا جاتا اور ٹریننگ کے ختم ہونے کے بعد اسے امتحان کے لئے ایک خوفناک جنگل میں بھیج دیا گیا اور اس سرد رات میں اس خوفناک جنگل میں اس کا سامنا ہوتا ہے کھنکھار بھیڑیے سے پر وہ اسے مار دیتا ہے اور جب وہ واپس دورتا ہے تو اسے سپارٹا کا راجہ بنا دیا جاتا ہے جس کا نام لیونائیڈس ہوتا ہے دھیرے دھیرے وقت بیٹتا ہے اور تیس سال بعد لیونائیڈس کے پاس ایک دوت آتا ہے اور یہ دوت فارس کا ہوتا ہے اور ان کے راجہ کا نام ہے جرکسیز جس کے پاس ایک بہت بڑی سینہ ہے لیونائیڈس بولتا ہے کہ کہو دوت میں تمہارے لئے کیا کر سکتا ہوں کیا پیغام ہے وہ بولتا ہے کہ زمین اور پانی لیونائیڈس بولتا ہے کہ تم فارس سے یہاں پر زمین اور پانی کے لئے آئے ہو وہ دوت بولتا ہے کہ ہمارے شہنسہ جرکسیز چاہتے ہیں کہ تم ان کی آدھینتہ سوکار کر لو لیکن لیونائیڈس اس کے لئے منع کر دیتا ہے دراصل جب یہ دوت آیا ہوتا ہے تو وہ اس کے گھر ت تک کٹیوے راجوں کا سر اور ان کا تاج لے کر آیا ہوتا ہے تاکہ اس سے لیونائیڈس کو ڈرا سکے اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے لیونائیڈس اور اس کی رانی کا بھی اپمان کیا ہوتا ہے اسی لئے لیونائیڈس اسے اور اس کے سارے آدمیوں کو مار دیتا ہے اب لیونائیڈس کو پتا ہے کہ فارس کی بہت بڑی سینہ جس میں لاکھوں سپائی ہیں وہ یونان پر حملہ کرنے والی ہیں اور وہ سب سے پہلے اسپارٹا پر حملہ کریں گے اسی لئے لیونائیڈس ان پر حملہ کرنا چ اگر اسے ید کرنا ہے تو اسے اوریکلز کے پاس جانا ہوگا اور اگر اوریکلز بولنگی کہ اسپارٹا کو ید کرنا چاہیے تب ہی وہ ید کر سکتا ہے اوریکلز ایسی لڑکیاں ہوتی ہیں جو ایشور کا سندیش انسانوں تک پہنچاتی ہے اسپارٹا میں بہت پرانے ریتی رواز ہیں یہاں پہ کچھ بودھے پاکھنڈی لوگ ہیں جو اوریکلز کو اپنے وش میں رکھتے ہیں یعنی کہ اسپارٹا کی جو جوان لڑکیاں ہوتی ہیں ان کو اپنے پاس رکھتے ہیں اور ان کے ذریعے ایشور کا سندیش لوگوں تک انسانوں تک پہنچاتے ہیں اور اب لیونائیڈس ان کے پاس آتا ہے اور وہ انہیں اپنی ساری رنڈیتی بتاتا ہے وہ بتاتا ہے کہ فارس کی ایک بہت بڑی سینہ ہم پر حملہ کرنے والی ہے اگر ہم انہیں پہاڑی در رومی یعنی کہ نرک کے دوار میں بھیج دیں تو وہاں انہیں مھرا سکتے ہیں وہ بودھے پاکھنڈی لوگ بولتے ہیں کہ پہلے یہ بتاؤ کہ چڑھاوے میں کیا لہا ہو اور لیونائیڈس انہیں سونا دیتا ہے وہ بولتے ہیں کہ یہ اگرس کا مہینہ ہے کارنیا کا تیوہر آ رہا ہے اور اسپارٹا کارنیا کے دوران کوئی یو نہیں لڑتا اس بات سے لیونائیڈس کو بہت گستہ آتا ہے وہ بولتے ہیں کہ اسپارٹا کا ہر ایک جوان لڑتے لڑتے مر جائے گا اسپارٹا کے بچے اور عورتوں کو گلام بنا لیا جائے گا وہ بولتے ہیں کہ اس کا فیصلہ اوریکلز کریں گی وہاں پر ایک جوان لڑکی ہوتی ہے جس کے ذریعے وہ ایشور کا سندیش لیونائیڈس کو بتاتے ہیں وہ بولتے ہیں کہ اگر اسپارٹا جنگ میں گیا تو پورا اسپارٹا ختم ہو جائے گا یونان بھی ختم ہو جائے گا وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کارنیا کا جشن منانا چاہیے اور اسپارٹا جنگ میں نہیں جائے گا اس بات سے لیونائیڈس بہت ہتاش ہو جاتا ہے اور وہ وہاں سے چلا جاتا ہے لیکن یہ سارے پاکھنڈی بوڑھے لوگ جرکسیز سے ملے ہوتے ہیں تب ہی وہاں پر جرکسیز کے لوگ آتے ہیں اور وہ انہیں بہت سارا سونا دیتے ہیں دراصل یہ پورا سندیش کلت ہوتا ہے کیونکہ انہوں نے لالچ میں یہ اسے بتایا ہوتا ہے کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ اسپارٹا ختم ہو جائے اور اسپارٹا ختم ہو گیا تو فارس کا رازہ جرکسیز انہیں بہت سارا سونا دے گا انہیں نہیں نہیں لڑکیا دے گا جو یہ بوڑھے پاکھنڈی لوگ چاہتے ہیں اب لیونائیڈس بہت پریشان ہو جاتا ہے کیونکہ وہ جنگ پر نہیں جا سکتا اس کی رانی اس سے بولتی کہ ہمارے راجہ اتنے پریشان کیوں ہے وہ بولتا ہے کہ میں اس چیز کو ختم ہوتے میں نہیں دیکھ سکتا جسے میں سب سے زیادہ پیار کرتا ہوں اس کی رانی بولتی کہ آپ یہ نہ سوچیں کہ آپ ایک راجہ ہیں ایک پتی ہیں یا ایک پتا ہیں آپ یہ سوچیں کہ آپ ایک آزاد انسان ہیں اور ایسی ستیتی میں ایک آزاد انسان جو کر سکتا ہے آپ وہی کریے اور اگلے دن لیونائیڈس اپنے تین سو لوگوں کو بلاتا ہے اور یہ سپارٹا کے سب سے بہت دور سینک ہوتے ہیں ان سے اچھے یودہ پورے سپارٹا میں نہیں ہے اور یہ تین سو لوگ یہ تیہ کرتے ہیں کہ یہ زکسی اس کی لاکھوں کی سینہ کا مقابلہ کریں گے حالکہ یہ جانتے ہیں کہ وہاں پر موت ہے لیکن یہ مرنے سے نہیں ڈرتے اب جب یہ جارے ہوتے ہیں تب ہی وہاں پر اسی راجہ کے کچھ سانساد آ جاتے ہیں وہ بولتے ہیں اوریکلز بول چکے ہیں پجاری بول چکے ہیں آپ اپنی فوجوں کے ساتھ جنگ پر نہیں جا سکتے لیونائیڈس بولتا ہے کہ میں جنگ پر نہیں جا رہا میں گھومنے جا رہا ہوں اور یہ تین سو سپائی یہ میرے انگ رکشک ہیں اب انہی سانسادوں میں ایک سانساد ہوتا ہے جس کا نام ہوتا ہے تھیرون اور یہ زرکسی اس کے ساتھ ملا ہوا ہوتا ہے اور اسی نے پجاریوں کو خریدا ہوتا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ سپارٹا ہار جائے تاکہ سپارٹا ہارنے کے بعد پورا چارج پوری کمانڈ اسے مل جائے لیکن جب لیونائیڈس بولتا ہے کہ میں جنگ پر نہیں گھومنے جا رہا ہوں تو اس سانساد کی پوری چارل بیکار ہو جاتی ہے اور لیونائیڈس اپنے لوگوں کے ساتھ نر کے دوار کیوں چلا جاتا ہے کیونکہ وہاں پر زرکسیس کی سینہ آنے والی ہے اب جب یہ جارے ہوتے ہیں تو یہ دکھاتے ہیں کہ ایک آدمی ان کا پیچھا کر رہا ہوتا ہے یہ ایک کبڑا ہے جس کے پاس ایک ڈھال اور ایک بھالا ہے اور ان کی سینہ دھیرے دھیرے آگے بڑھتی چلی جاتی ہے اور راستے میں ایک گاؤں پڑتا ہے جس پورے گاؤں کو کسی نے چلا دیا ہوتا ہے اور یہ دیکھ کر ان سب کو بہت گصہ آتا ہے تب ہی وہاں پر ایک بچہ آتا ہے جو عدمری حالت میں ہوتا ہے اور لیونائیڈس کے پاس آتے ہو گر جاتا ہے اور وہ بولتا ہے کہ یہاں پہ شیطان راکشہ سائے تھے جن کے پنجے تھے اور انہوں نے سب کو مار دیا یہ سننے کے بعد لیونائیڈس کے سینہ کا ایک آدمی بولتا ہے کہ فارسی بھوتوں کے بارے میں سنا تھا انہیں مارا نہیں جا سکتا لیونائیڈس بولتا ہے کہ انہیں مارا جا سکتا ہے کی نہیں اس کا فیصلہ ہماری تلوار کرے گی اور وہ وہاں سے آگے بڑھ جاتے ہیں اور یہ سنکری راستے سے ہوتے ہوئے سمندر کے کنارے پہنچ جاتے ہیں اور سمندر میں بہت سارے فارسی جہاز ہوتے ہیں جو سب انہی کی طرف آ رہے ہوتے ہیں اور تب ہی بارش شروع جاتی ہے بجلی چمکنا شروع جاتی ہے اور سمندر میں ایک بہت بڑا طوفان آتا ہے جس کی وجہ سے وہ سارے کے سارے جہاز سمندر میں پانی میں ڈوب جاتے ہیں اور سارے کے سارے یونانی خوشیاں مناتے ہیں لیکن صرف ایک آدمی شاند ہوتا ہے اور وہ ہوتا ہے لیونائیڈس اب انہیں لگتا ہے کہ فارسی تباہ ہو چکے ہیں لیکن جب یہ پہاڑی کی دوسری چوٹی سے دیکھتے ہیں تو وہاں پر دیکھتے ہیں کہ ہزاروں جہاز وہاں پہنچ چکے ہیں اور فارسیوں کی تعداد لاکھوں میں جنہیں ہرا پانا مشکلی نہیں ناممکن ہے لیکن ان کی رنیتی کے مطابق جن پہاڑیوں پر یہ ہیں انہیں نرک کا دوار کہا جاتا ہے اور یہاں کے راستے بہت سنکرے ہیں اور یہاں سے بہار جانے کا یعنی کہ یہاں سے سپارٹا جانے کا ایک ہی راستہ ہے اور ان سنکرے راستوں میں یہ اس پوری سینہ سے لڑ سکتے ہیں کیونکہ ان راستوں میں فارس کی پوری سینہ ان کے ساتھ ایک ساتھ نہیں لڑ سکتی انہیں کچھ کچھ کر کے آنا پڑے گا اور اب راجہ لیونائیڈس اپنے سینہ پتی سے پوچھتا ہے کیا ہمارے پیچھ آنے کا کوئی اور راستہ ہے اس کا سینہ پتی بولتا ہے کہ نہیں ایسا کوئی راستہ نہیں ہے تب ہی وہاں پر ایفیالٹیس آ جاتا ہے وہ بولتا ہے کہ راجہ صاحب پشم کی چٹان سے ایک راستہ ہے وہ چروہوں کا راستہ ہے اگر فارس کی سینہ وہاں سے آ جائے تو وہ ہمیں چاروں طرف سے گھیڑ سکتی ہے یہ وہی کبڑا انسان ہے جو پورے سفر میں ان کا پیچھا کر رہا ہوتا ہے اور وہ راجہ سے بولتا ہے کہ میں بھی آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں میں بھی لڑنا چاہتا ہوں میں فارسیوں کو ماروں گا لیکن اس کی شارعرک استثیتی ایسی نہیں ہوتی کہ وہ یود میں لڑ سکے لیونائیڈس بولتا ہے کہ تم نے تو سپارٹن یودہ کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں ایفیالٹیس بولتا ہے کہ میرے پتا ایک یودہ تھی وہ سپارٹن تھی لیکن جب میں پیدا ہوا تو میں اپنگ پیدا ہوا اور اسی لئے میرے ماں باپ کو سپارٹا چھوڑنا پڑا نہیں تو مجھے سپارٹا میں فنہ کر دیا جاتا کیونکہ اسپارٹا میں اپنگ بچوں کو مار دیا جاتا ہے اسی لئے انہیں اسپارٹا چھوڑنا پڑتا ہے ایفیالٹیس بولتا ہے کہ مجھے میرے پتا نے یودھ کرنا سکھایا لڑنا سکھایا لیونائیڈس بولتا ہے کہ تم اپنی ڈھال کو اٹھا ہو جتنا اوپر اٹھا سکتے ہو لیکن ایفیالٹیس اسے نہیں اٹھا پاتا کیونکہ ڈھال بہت بھاری ہوتی ہے لیونائیڈس بولتا ہے کہ میں تمہاری حمد کی تمہارے جذبے کی قدر کرتا ہوں لیکن تم جنگ میں لڑ نہیں سکتے کیونکہ ہر ایک یودھا اپنے بائیں طرف کی یودھا کی اپنی ڈھال سے سر سے لے کے پیر تک رکشہ کرتا ہے اور ایک کمزور کڑی ہم سب کو ختم کر سکتی ہے اسی لئے لیونائیڈس بولتا ہے کہ اگر تم مدد کرنا چاہتے ہو تو جنگ میں جو زخمی ہو جاتے ہیں ان کی مدد کرو یہ ایک بڑی مدد ہوگی لیونائیڈس بولتا ہے کہ مجھے معاف کرنا میرے دوست اور وہ وہاں سے چلا جاتا ہے اس بات سے ایفیالٹس کا دل ٹوٹ جاتا ہے کیونکہ وہ ایک یودھا بن کر اپنے ماں باپ کا نام روشن کرنا چاہتا ہے اور اب جب لیونائیڈس نے اسے منع کر دیا ہے تو وہ گصے میں اپنا بھالا ڈھال سب فیکر وہاں سے چلا جاتا ہے وہیں اب فارسی آگے بڑھتے ہیں اور یہ تین سو سپارٹنز ان سب کا مقابلہ کرتے ہیں اور وہ زکسیز کے ہزاروں لوگوں کو مار دیتے ہیں اور ان تین سو لوگوں کو ایک بہت بڑی جیت حاصل ہوتی ہے اور اس کے بعد زکسیز خود لیونائیڈس سے ملنے کے لئے آتا ہے لیونائیڈس بولتا ہے کہ لگتا ہے تم ہو زکسیز زکسیز بولتا ہے کہ تمہارا قبیلہ بے مثال ہے اور تم ایک دیفتہ کے سامنے کھڑے ہو کر بھی بے خوف ہو لیکن میرے خلاف کھڑے ہونا عقل مندی نہیں ہے یونائیڈس بولتا ہے کہ تمہارے پاس گلام زیادہ اور یودہ کم ہیں اور بہت جلد انہیں تمہارے ہنٹروں سے زیادہ سپارٹن بھالوں سے خوف ہوگا زکسیز بولتا ہے کہ وہ ہمارے ہنٹروں سے نہیں وہ ڈرتے ہیں ہماری روحانی طاقت سے تم میرے ساتھ مل جاؤ میں ایک مہربان دیفتہ ہوں میں تمہیں پورے یونان کا جنگی سردار بنا دوں گا بس تمہیں میرے سامنے گھٹنے ٹیکنے ہوں گے اور اس کے بعد تمہارے سارے دشمن تمہارے سامنے گھٹنے ٹیکنے گے یونائیڈس بولتا ہے تم بہت مہربان ہو راجاؤں کے راجہ پر جہاں تک گھٹنے ٹیکنے والی بات ہے تو تمہارے لوگوں کو مارنے کے بعد میری جانگ میں اکڑن ہونے لگیے اس لئے گھٹنے ٹیکنے کا تو سوال پیدا ہی نہیں ہوتا زرکسیز اسے ڈرانے کی بھی کوشش کرتا ہے پر لیونائیڈس ایک جاواز ہے وہ ایک یودہ ہے وہ اس کی باتوں سے نہیں جڑتا اور اسے انکار کر کے وہاں سے چلا جاتا ہے اور اب زرکسیز اپنی سب سے طاقتور فوج کی ٹکڑی کو بھیجتا ہے اور یہ انسان نہیں ہوتے پر یہ تین سو سپارٹنز ان سب کا مقابلہ کرتے ہیں اور زرکسیز کی سینہ میں ایک بہت بڑا یودہ بھی ہوتا ہے جو کی ان شیطانوں سے بھی بہت خوفنا ہوتا ہے پر لیونائیڈس اسے مار دیتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ باقی سبی کو یہ تین سو سپارٹنز موت کے گھاٹ اتار دیتے ہیں اور اس جیت کے بعد لیونائیڈس کو بھی زرکسیز کی لاکھوں کی سینہ سے جیت کی ایک ناممکن سی امید دکھنے لگتی ہے اور اگلی صبح زرکسیز اپنی ایک بہت بڑی سینہ کے ساتھ ایشیای جادوگروں کو بھی بھیجتا ہے پر ان چھوٹے اور پتلے راستوں پر تعداد کا کوئی مہتو نہیں اور یہ تین سو سپارٹنز اور کچھ آرکیڈینز بھی جو اب سپارٹنز کے ساتھ ملکے زرکسیز کے خلاف لڑ رہے ہیں وہ زرکسیز کی پوری سینہ کو اور ان کے ساتھ جو خوفناک جانور ہوتے ہیں ان سب کو موت کے گھاٹ اتار دیتے ہیں اور اس شکست کے بعد خود کو دیپتہ کہنے والا زرکسیز بھی گسے اور خوف میں آ جاتا ہے اور وہ اپنے اسی پسالاروں کو موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے پر آج اس جنگ میں سپارٹنز کی سینہ پتی کا بیٹا بھی شہید ہو جاتا ہے اسی لئے وہ جیت کا جسٹ نہیں مناتے وہیں دوسری طرف ایفیالٹیس جو کی کبڑا ہوتا ہے جو پہلے لیونائیڈیس کے پاس آیا تھا وہ زرکسیز کے پاس جاتا ہے زرکسیز اسے بولتا ہے کہ تمہارا ایشور بے رہم ہے جس نے تمہیں ایسا بنایا اور اس سے بے رہم ہے یہ سپارٹنز جنہوں نے تمہیں دھتکارہ لیکن میں ایک دیا لوں تم جو چاہتے ہو میں تمہیں وہ سب دوں گا جو تم نے سوچا بھی نہیں ہوگا بس مجھے وہ راستہ بتا دو جس سے ہم ان سبھی سپارٹنز کو چاروں طرف سے گھیر لیں اور ایفیالٹیس اس کی بات مان جاتا ہے وہ کہتا ہاں مجھے سب کچھ چاہیے مجھے دولت چاہیے مجھے عورت چاہیے اور مجھے ایک وردی بھی چاہیے زرکسیز بولتا ہے کہ تیا جو تمہیں چاہیے وہ سب کچھ دیا وہی دوسری طرف سپارٹا کی رانی لیونیڈیس کی بیوی اس کوشش میں ہوتی ہے کہ لیونیڈیس تک سپارٹا کی فوجوں کو بھیجا جائے لیکن سانسدوں کو منانا اتنا آسان نہیں ہوتا سارے سانسد اس کے بات نہیں مان رہے ہوتے اور انہی سانسدوں میں ایک سانسد ہوتا ہے تھرون جو کی زرکسیز کے ساتھ ملا ہوا ہوتا ہے اور وہ یہ بالکل بھی نہیں چاہتا کہ سپارٹن فوجے ان تین سو لوگوں کی مدد کے لے جائے رانی رات کو اسی ملنے کے لئے بلاتی ہے وہ بولتی کہ مجھے تمہاری ووٹ کی ضرورت ہے سانسد میں اگر تم اپنا ووٹ دو گئے تو وہ ان تین سو جاباز کے لئے مدد بھیجیں گے وہ بولتا ہے کہ میں ان کے مدد کیوں کروں اس سے مجھے کیا فائدہ ہوگا رانی بولتی کہ وہ تمہارے راجہ ہیں تھرون بولتا ہے کہ جنگ اور پولٹکس الگ ہوتی ہے رانی بولتی کہ تمہیں کیا چاہیے دراصل رانی کے اوپر اس کی گندی نظر ہوتی ہے اس کے ساتھ فیزیکل ریلیشنشپ بناتا ہے اور اگلی سبیہ جب سنسد ہوتی ہے تو وہاں پر تھرون اپنی بات سے مکر جاتا ہے اور وہ رانی پر جھوٹے عروب بھی لگاتا ہے اور اس بات سے رانی کو گصہ آتا ہے اور وہ اسے چاہکو سے مار دیتی ہے اور جب اسے مارتی ہے اس کے کپڑوں سے بہت سارے سونے کے سکے گرتے ہیں اور ان سبھی سونے کے سکوں میں زرکسیس کی فوٹو ہوتی ہے اور وہ سب سمجھ جاتے ہیں کہ یہ زرکسیس کے ساتھ ملا ہوا تھا اور سب اسے گدار کہتے ہیں اور رانی وہاں سے چلی جاتی ہے اب ان پہاڑی دروں میں جسے نرکہ دوار کہا جاتا ہے وہاں پر ایفی آلٹی زرکسیس کے لوگوں کو وہ راستہ دکھا دیتا ہے جہاں سے وہ لیونائیڈیس اور اس کے لوگوں کو چاروں طرف سے گھیر سکیں اور جب وہ ان کی طرح بڑھ رہے ہوتے ہیں تو یہ بات ایک آرکیڈین کو پتا چل جاتی ہے اور وہ بھاگتا ہوا لیونائیڈیس کے پاس آتا ہے وہ کہتا مارے گئے ہم جتنی جلدی ہو سکیں یہاں سے بھاگنا ہوگا کیونکہ زرکسیس کی سینہ پیچھے کے راستے سے ہاری ہے اور صبح تک وہ ہمیں چاروں طرف سے گھیر لی گا اور سب کو مار دے گی لیونائیڈیس بولتا ہے کہ سپارٹرز نہ بھاگتے ہیں نہ کبھی گھٹنے ٹیکتے ہیں بھلے انہیں موت کا سامنا کیوں نہ کرنا پڑے لیکن آرکیڈین سب کے سب وہاں سے چلے جاتے ہیں کیونکہ وہ بے وجہ مرنا نہیں چاہتے ہیں اور اب لیونائیڈیس اور اس کے سب ہی آدمی کو پتا ہے کہ موت ان کا انتظار کر رہی ہے لیونائیڈیس اپنے ایک آدمی کو بلاتا ہے جس کا نام ڈیلائیس ہے وہ اسے بولتا ہے کہ تم واپس جاؤ اور سب کو بتانا کہ یہاں پر کیا ہوا ہمارے جیت کی داستہ سب کو سنانا لیونائیڈیس کہتا ہے رانی کے لیے کوئی سندیش لیونائیڈیس کہتا ہے کہ کہنے کے لیے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے وہ اسے اپنے ایک لوکٹ دیتا ہے اور اس کے بعد لیونائیڈیس وہاں سے چلا جاتا ہے اور اگلی صبح انہیں چاروں طرف سے گھیلیا جاتا ہے اور زرکسیز کے ایک آدمی لیونائیڈیس کو بولتا ہے کہ اگر تم اپنے ہتھیار ڈال دو تو تمہیں پورے یونان کا جنگی سردار بنا دیا جائے گا اسپارٹا پہلے سے بھی زیادہ دولت مند ہوگا بس تمہیں زرکسیز کے سامنے اپنے ہتھیار ڈالنے ہوں گے اپنے گھٹنے ٹکنے ہوں گے اور شینسہ زرکسیز کا حکم ماننا پڑے گا یہاں پر ایفیالٹیز بھی ہوتا ہے وہ کو بڑا جس نے انہیں پیچھے کا راستہ بتایا ہوتا ہے وہ لیونائیڈیس سے بولتا ہے کہ میں تم سے ونیتی کرتا ہوں ان کی بات مان لو اور اپنے ساتھیوں کی جان بچا لو لیونائیڈیس کو وہ رات یاد آتی ہے جب اس نے اس سرد رات میں اس کھنکھار بھیڑیے کا مقابلہ کیا تھا اور اسے موت کے گھاٹ اتار دیا تھا اب لیونائیڈیس اپنا کوج اتار دیتا ہے اپنی ڈال فیک دیتا ہے اور ایفیالٹیز کو بولتا ہے کہ میرے بھائی تمہاری عمر بہت لمبی ہو اور اس کے بعد وہ اپنا بھالا بھی فیک دیتا ہے اور گھٹنوں کے بل بیٹ جاتا ہے اسے اپنی پتنی یاد آتی ہے جس سے وہ بہت پیار کرتا ہے اور تب ہی لیونائیڈیس اپنے ایک آدمی کو آواز لگاتا ہے اسٹیلیس اور اسٹیلیس بھاگتا ہوا آتا ہے اور لیونائیڈیس کے اوپر پیر رکھ کر اچھلتا ہے اور زرکسیس کے دودھ کو اپنے بھالے سے موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے زرکسیس بولتا ہے ختم کر دو ان سب کو اس کے بعد لیونائیڈیس اٹھتا ہے اور اپنا بھالا اٹھاتا ہے اور پوری طاقہ سے زرکسیس کی طرف فکتا ہے اور وہ بھالا اس کا گال چھوکا نکل جاتا ہے جس سے اس کے گال سے خون نکلنا شروع جاتا ہے اور تب ہی ہزاروں تیر ان کی طرف آتے ہیں اور اس طرح سے جابا سپارٹن یونان کے لئے سپارٹا کے لئے شہید ہو جاتے ہیں وہی دوسری طرف ڈائیلیس رانی کی پاس پہنچتا ہے اور اسے لیونائیڈیس کا لوکٹ دیتا ہے وہ سمجھ جاتی ہے کہ لیونائیڈیس اب اس دنیا میں نہیں رہا اور رانی اس لوکٹ کو اپنے بیٹے کو پہنا دیتی ہے اب ڈائیلیس سانسدوں کے پاس جاتا ہے اور بولتا ہے راجہ کو کوئی سردھنجلی کوئی سمارک یا کوئی جیت کا نگمہ نہیں چیئے تھا بس ان کی یہی خوائش تھی کہ ہمیں یاد رکھا جائے اب دکھاتے ہیں کہ ڈائیلیس کے سامنے دس ہزار کی فوجیں اور ڈائیلیس یہ پوری کہانی ان دس ہزار سپارٹنز کو سنا رہا ہوتا ہے اور ان کے سامنے زرکسیس کی ایک وشار سینا ہوتی ہے ڈائیلیس بولتا ہے کہ ان سب کے دل میں ڈر ہے کیونکہ یہ سب راجہ لیونائیڈس اور تین سو سپارٹنز کی تلواروں کا کہہر بھولے نہیں ہیں اور اس کے بعد یہ سب ہی زرکسیس کی سینا کی طرف اپنی کھونی تلواروں کے ساتھ بڑھنا چلو کر دیتے ہیں